حضرت شبہ کا عزالہ کچھ ایسا ہے ملہدین ایتھیس لوگ جو ہیں ان کی طرف سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کے وقت کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ آج کل مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں کہ چانیز لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اللہ نے انہیں کرونا وائرس کی شکل میں عذاب بھیج دیا پھر آسٹریلیا کے آدمی نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اللہ نے وہاں ایک بڑی آگ کی شکل میں عذاب بھیج دیا اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ظلم پر عذاب بھیجتا ہے تو اللہ نے انڈیا کشمیر اور برما وغیرہ میں عذاب کیوں نہیں بھیجا وہاں بھی بہت ظلم ہو رہے ہیں اور اگر کرونا وائرس کافروں پر عذاب ہے تو بنگلہ دیش میں ہر سال سلاب آتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں زلزلے آ جاتے ہیں تو کیا یہ بھی عذاب ہے یا یہ کچھ اور ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ لائے تو ٹھیک ہے اگر کرونا وائرس مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے نہیں ہے تو ہمیں وجہ ڈیکلیئر کی جائے کیا وجہ ہے آپ کی سینس ٹیکنالوجی وجہ ڈیکلیئر کریں ٹھیک ہے کرونا وائرس تو ایک وجہ ہے نا وجہ کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ علت کی بھی ایک علت ہوتی ہے کیونکہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے ڈاکٹر ڈیاغنوز کیا پوسٹ مارٹم ہوا کہ یہ زہر کھانے سے مرا تو زہر کھانا ایک علت ہے اس کے مرنے کی پھلے کہ زہر اندر حلق سے اترا کیوں یہ علت کی بھی ایک علت ہوتی ہے اس پر سرچ ہوتی ہے ایسا کسی نے زبردستی کھلا دیا کسی نے کھانے ملا کھلا دیا یا اس نے خود کشی کے زمرے پر خود کھا لیا تو یہ علت کی علت ہوتی ہے تو کرونا وائرس یہ چینیز کی حلاقت کا باعث بن رہا ہے یہ تو ایک وجہ پتہ لگ گئی دیکھیں کرونا وائرس ہوا کیوں یہ علت کی علت وہ ڈیکلیئر کر دیں نہیں پتہ لگا یہ میں کہا آپ کی سینس ٹیکنالوجی کی تو ہاتھ پیر پھول گئے ہیں تو بتائیں علت کی علت کیا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے تو آج اسی دیکلیئر کر دیں گے اور کنفرم ہو جائے گا ہم اپنی وجہ واپس لے لیں گے ہم جو گیوپ ہو جائیں گے نہیں یہ اللہ کی ظلم کی وجہ سے نہیں ہے مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے ہے کیوں تو ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں جب آپ کو وجہ ثابت نہیں کر پائے تو ہمیں تو یہ کہنا ہوگا کہ مسلمانوں کو ظلم کی وجہ سے ہے اور ہم اس وجہ پر قائم ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے نظام ہے کہ دنیا میں کائنات میں عدل و دیانہ جب تک چلتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کے رحمت شامل احار رہتی ہے جہاں عدل و دیانہ ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے طریقے سے خدا ہی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر دوسری بات یہ کہنا کہ بھی اللہ نے فلانجہ کو کیوں نہیں کیا وہاں کیوں نہیں کیا تو آپ اللہ کو خدا ہی سکھائیں گے آپ بندے آپ بندے رہیں ایک اللہ والے گھر سے نکلے تو ایک نابینہ دیکھا بچہ ہے بڑا مظلوم معصوم نابینہ لاتھی ٹیک کے چل رہا ہے تو وہ اللہ کے بندہ کہا ہے یا اللہ یہ بچارہ مسکین ساتھ اس کو آپ نے نابینہ بھی کر دیا مسکین تو تھا ہی یہ نابینہ بچارہ چل بھی نہیں پاتا منزل کیسے پہنچتا ہے یہ دکھ دائر کیا اللہ نے ہاتھوے غیبی سے آواز آئی کیا اب آپ ہمیں خدای بھی سکھائیں گے آپ اپنی بندگی میں رہیے بندگی کیجئے خدا ہمیں ہمیں پتا ہے کس کو کیا دینا کس کو کیا نہیں دینا یہ تو گھر میں اببا کہہ دیتا ہے بیٹا کر سوال کر دے اببا آپ نے یہ کیوں کیا اس کو دے دی ہے اببا کیا کہتا ہے میں تیرا اببا ہوں میں اببا ہوں میری مرضی میں جیسے کروں تو چپ رہو مجھے پتا کس کو میں نے کس وقت کیا دینا ہے اس طرح ربہ بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کس کو کس وقت تنبی کرنی ہے کس کو کس وقت مجھے دینا ہے میرا کام ہے آپ مجھے مشرم کیوں دیتے ہیں لہٰذا اس ایتیس کو چاہیے اللہ کو مشرم نہ دے پہلے ہی اپنی سائنس ٹکرانز سے پوچھے کہ یہ کرونا وائرس پیدا کیوں ہوا علت کی علت کیا تھی وجہ کی وجہ بتا دیں ہم اپنی وجہ واپس لے لیں گے اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت قرآن میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھو بخت نصر بخت نصر جو عراقی ہے اس نے بیت المقدس میں دو مرتبہ حملے کیے قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ بنی اسرائیل جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کی ٹھکائی جو میں نے کروائی ہے ان کی اصلاح کے لیے کیے ان پہ عذاب بنا کے اتارا میں نے کیونکہ اللہ کا جو عذاب دنیا میں آتا ہے اپنے چارے والوں پہ آتا ہے صدارنے کے لیے اور دشمنوں پہ آتا ہے مارنے کے لیے یہ اللہ کی سنت ہے تو اللہ نے بنی اسرائیل چونکہ مصفت اللہ کو ماننے والے لوگ تھے وہ اور یہ بودھ پرستہ ہے مختلف سے عراقی بودھ پرستہ تو اللہ نے اس بودھ پرست کو عذاب بنا کے بنی اسرائیل پہ اتارا یہاں تک بیت المقدس کو تاراج کر دیا اس نے اینڈ سے اینڈ بجا دی اس نے سب توڑ پڑ تباہ کر دیا حالانکہ یہ بچارے ہیں اللہ کو ماننے والے لوگ تھے اللہ نے کہا نہیں تم صدرے نہیں تمہیں صدارنے کے لیے دو دفعہ عذاب بنا کے اتارا میں نے تو اللہ کے طریقے ہیں اللہ کے طریقے ہیں آپ کو یہ تو سمجھ میں آگئے کہ مخت نصر اس وجہ سے کر رہا ہے لیکن یہ وجہ پیدا کیوں ہی اللہ تبارک و تعالی کی اس عمر کی ویسے اللہ صدارنا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو کیونکہ وہ اس کے چانے والے ہیں تو اسی طریقے سے دنیا میں اگر مسلمانوں پہ بھی کوئی عذاب آتا ہے اور ہم نے یہ تو دعویٰ کیا نہیں نہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمانوں پہ عذاب نہیں آئے گا یہ کب اپنے کا عذاب نہیں آئے گا بلکل آئے گا کیوں وہ صدارنے کے لیے آئے گا صدارنے کے لیے آئے گا لہذا صدارنے کے لیے اگر بنگلہ دیش میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو اللہ مسلمان کو صدارنے کے لیے دکھاتے ہیں اگر پاکستان میں زلزلے آتے ہیں مسلمانوں کو صدارنے کے لیے اللہ عذاب دکھاتے ہیں ان کو جھٹکا دیتے ہیں تاکہ خدا کی طرف آئیں لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ بات کہہ دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ نبی سے کہہ دی آپ جب تک ان میں ہیں تو ان پوری کائنات کو دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کروں گا چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے تاکہ ان کو صداروں تاکہ صدر جائیں یہ لوگوں کو فنائی ہو جائے پہلی قوموں کی طرح تو نبی کے رحمت العالمینی کی برکتی ہوئی اب اللہ ایسا اجتماعی عذاب کبھی نہیں دیں گے کہ سب بالکل حالا کر دیں جیسے چائنہ پہ آیا عذاب ہم کہتے ہیں ہمارا دعوی ہے آپ دعوی کو توڑنے کے لئے دلیل دے دیں ہم گیوک پڑ لیں گے اور پھر یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو وجہ ہم بیان کر رہے ہیں اس وجہ کے وجہ بننے میں کونسی ممانعت ہے عقلی اور شریع ممانعت ہے کونسی جو ہے لوجیکل ممانعت ہے کون قانونی اور شریع ممانعت ہے یہ وجہ بن سکتی ہے کہ اللہ عذاب نازل کرے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو نازل کیے تو یہ صدارنے کے لئے کیونکہ وہ ظاہر دشمن ہیں اب اببہ جو اپنے بچے کا تھپڑ مارتا ہے تو اس کو صدارنے کے لئے مارتا ہے اگر کس غیر کو مارتا ہے تو اس کو مارنے کے لئے مارتا ہے تو دونوں فرق ہے ایسی ربہ جو ہے اپنوں کے جب مارتا ہے تو صدارنے کے لئے مارتا ہے کہ سیدھے ہو جائے لائن پہ آجائے اور ان کو جو ہے غیروں کو مارنے کے لئے مارتا ہے تو لہٰذا جو ہے اس لیکن چونکہ اجتماعی ایسا عذاب اللہ نے دینا اب قیامت تک کہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں قومیں لہٰذا جھٹکے دیتا ہے اللہ کیونکہ نبی سے وعدہ کر لیا قرآن میں وانتا فی لہذا چائنہ کے اوپر کرونا وائرس آیا ٹھیک ہے ماسک لگ گئے ماس لگنے کے ساتھ پندرہ شہر خلی ہو گئے بلکہ اب تو پوری دنیا کے اندر ان کے خلاف پیٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں چائنیز کے خلاف کہ یہاں ملک سے چائنیز کو نکالو امریکہ اور یورپ کہتے ہیں اس پر کام شروع ہو گیا کہ چائنیز کا ہمارے ملک کے نکالو یہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے تو اس سے بڑا عذاب آج کی سیولائز دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے جس سیولائز میں وہ ہی نہیں کہہ سکتے آپ اور ایکسکیوز بھی کہہ کے راستہ لیتے ہیں تھینکیو کر کے شکریہ کرتے ہیں اور وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنیز جہاں بھی دنیا میں مسئیبت میں مبتلا ہیں کہ جو چائنیز بیس لاکھ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنا چاہتے تھے آج پوری دنیا سے کہ اندر چائنیز کے خلاف کام شروع ہو گیا ہے کہ ان کو نکالو یہاں سے ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی کاروبار بند ہو گئے کوئی ان سے کاروبار بزنس نہیں کرتا آپ امریکہ کی ایپل ایپل کمپنی کو تو جانتے ہیں کدھی بڑی کمپنی وہ آج پروڈیکٹ پروائیڈ نہیں کر پا رہی کیونکہ چائنہ میں سارا کچھ بنتا تھا اور وہاں بن نہیں رہا بلکہ وہ اب اس پر ریسرچ کر دیں کہ یار ہم نے ایک ملک میں سارا کچھ بنانے کے دال دیا اس لئے ہم ملکوں میں تقسیم کر کے چیزیں بنایا کریں یار کیونکہ یہ مسئیبت آگئی تو یہ یہاں کسٹمر کی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ چائنی میں فیکٹریاں بند ہیں چیزیں آئی نہیں رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس سے بڑا عذابہ اور کیا ہوگا کہ پندرہ شہر خالی ہو گئے ٹھیک ہے نا اور آسریلیا کے اندر جو آگ لگی اس کو معمولی سامجھ آسریلیا کا بندہ نیوزی لینڈ میں جا کے ظلم ڈھاتا ہے تو آسریلیا والوں کی ذمہ داری بنتی تھی نا اس کو اون بھی کریں اور مطالبہ کریں کہ اس ظالم کی گردن کٹو اس کو بھی اسی طرح سب کے سامنے مارو تو جا یہ آواز اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ آسریلیا پر رحم کر دیتا لیکن اللہ نے آگ وہاں پیدا کر دی اب آگ پیدا ہونے کے ایک وجہ ہے علت اس علت کی بھی علت بتائی ہے وہ آگ لگی کیوں آپ کی سائنس کہتے ہیں اوہ جی کسی سگریر پھینک دی شارٹ سرکٹ ہو گیا یہ تو ایک علت اس علت کی کیوں ہوا اس کی وجہ بھی بتائی ہے نتیجہ کیا ہوگا کیا بات وہیں پہنچے گی یہ وہ ذات ہے جو ذات کائنات کی جلاری اس نے تمہیں جھٹکا دیا جب تمہارے بندے نے جا کہ آگ برسائی وہاں پہ اور تمہیں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے اس بندے کو ہم اون نہیں کرتے اس کی اپھانسی چڑھو فوراں آسریلیا کھڑا ہو جاتا نہیں کیا اللہ نے تمہیں آگ برسا کے دکھایا اور تم نے کیا ہماقت کی چوہتر ہزار جانور مار دی ہے اور آپ سوچتے ہیں ہمارے پچیس تیس آدمی بارے پچیس تیس کیا کم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ کہا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا میں ایسا نہیں کہ ساری ملک ختم کر دوں یہ تو قرآن میں خود اللہ نے کہا تو اللہ نے اپنے کہے کہ مطابق عذاب اتارتا ہے اور باقی رہا مسلمانوں پہ عذاب آنا ٹھیک ہے مسلمانوں کو کونسا ہم نے کہا کہ یہ تقوی کی حال ہے جو وہ مقام کو پر فائز ہیں یہ بھی تو خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں تو صدارنے کے لئے اللہ ان کو بھی جھٹکے دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور لیکن بنگلہ دیش کے اندر اگر سلاب آنے پہ بیس راکھ آدمی مرتا ہے تو لیکن وہ پھر بھی ملک شاد آباد ہے کبھی کسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اسی طرح چل رہا ہے لیکن آپ چائنہ کے اندر دیکھ لیں تو وہاں چائنہ کے اندر جو کرونا وائرس آیا پوری دنیا کے اندر چینیز پریشان پوری دنیا سے ان کے خلاف مہم چلپڑی ان کو نکالو یہاں سے یہاں پر ان کے دکانوں میں امریکہ میں ان کے دکانوں میں لوگ نہیں جا رہے تو بنگلہ دیش کا عذاب تو ان کی ذات تک لے ان کو صدارنے کے لیے پاکستان میں زلزل آیا ٹھیک ہے زلزل آیا صدارنے کے لیے آیا صدرنے والے صدریں توبہ کی نہیں کی وہ آج بھی جوتے کھا رہے تو کیونکہ اللہ نے اپنوں کو تو سیدھا کرنا ہے تو لہٰذا اس کو دلیل بنانا یہ ایک تو یہ خدائی میں شامل ہونا ہے آپ خدائی میں شامل نہ ہو آپ بندگی کریں اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر سیولائیس دنیا میں ٹکی آفتہ دنیا میں ایسے چیزیں پیدا جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ بتائیں اور پھر وجہ کی بھی وجہ بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ جب صحیح کنفرم ایک چیز ہمیں بتا دیں گے تو ہم اپنی جگہ وجہ واپس لے لیں گے ہم گیو اپ ہو جائیں گے ہم نہیں کہیں گے ہم نہیں دعویٰ کریں گے کہ ہم پر ظلم کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جب کوئی وجہ ہی مارکیٹ میں آپ نے اس کو ڈیکلیئر کر رہے تو پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ جو بیس لاکھ چائنیز پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی سزا بھوکت رہی ہے اور پھر سزا نہیں ہے اور اچھا مزید کی بات آپ وہ متحسوس گوا چست آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں کرونا وائرس جا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن خود چائنیز وہاں آپ مسجدوں میں جمعہ کے نمازوں میں کھڑے ہیں ہاں جمعہ کے نمازوں سے ویسے جائنیز پیچھے اٹھاک بیٹھا کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہوتا یہ عمل اس میں ہمیں بچتے ہیں وہ سمجھے یہ بھی کوئی ایکسی ایکسرسائز کرتے ہیں مسلمان کہ یار یہ دیکھو ان مسلمانوں کو کرونا وائرس پکڑ نہیں رہا یہ ہمیں پکڑاوا ہے جن بیس لاکھ پر ظلم ڈھا رہے ہیں ہم اور وہ جو ہے ڈیٹینشن سینٹروں میں وہ ڈیٹینشن سینٹر ان کو کچھ نہیں کسی ایک کو اس میں کرونا وائرس نکلیر نہیں ہو رہا اور یہاں یہ کہ ڈاکٹر نرسوں کو کھینچ کھینچ بہر پہنک رہے بھائے تو یہ ابھی تک بھی آپ کی کھونی اور پھر دوسری بات یہ اگر کوئی ایتیس اس پر تھٹھے اڑا رہا ہے کہ یار یہ کیا عذاب وہ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ فا تابیرو یا علی الالباب اے اقل والو تم سبق سیکھو تو اقل والے سبق سیکھتا ہے یہ عامق لوگ ہیں جو ملاق اڑاتے ہیں جو ٹیچریں کرتے ہیں جو ٹانٹنگیں کرتے ہیں یہ ان پر اقل نہیں ہیں اللہ نے اقل والوں کی شرط لگائی ہے کہ یہ میرے عذابوں سے سبق کون سیکھتا ہے اقل والے ہر کوئی نہیں سیکھتا تو اس لئے یہ کہنا اس کا جو ہے بلکل بوگس ہے بے فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ سمجھا دیا ہے کہ کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا مسلمانوں کو بھی تم پر اگر کوئی آفت مسئبت آئے گی تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہاتھوں کی کمائی کیا عدل اور دیانت یہ دو زندگی کی بنیادیں ہیں جہاں عدل چھوڑو گے وہاں میں پکڑوں گا تمہیں جہاں دیانت چھوڑو گے وہاں تمہیں تنبی کروں گا تو اپنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پٹائی کرتے ہیں تو گوہے کہ صدارنے کے لئے کرتے ہیں غیروں کو جو کرتے ہیں ان کو مارنے کے لئے کرتے ہیں ان کو تعذیب کے طور پر کرتے ہیں اور یہ اللہ کی سنت ہے اور اس سنت کو آپ توڑنے کے لئے دلیل پیش کریں پھر ہم آپ سے بات کریں بات کلیر ہے بڑی آپ دلیل پیش کر دیں تو ہم واپس لے لیں گے بہت خوبی ہے آپ کی جو آرگومنٹ ہے اس میں بہت وزن ہے اور اس میں وزن کی وجہ سے بات سمجھ میں آنے لگی ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں ان کی بھی بات سمجھ میں آنے لگی ہے مجھے یقین ہے